مردوں کے احرام کی ہم پہلے بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں لا يلبس المحرم القمیس محرم قمیس نہیں پہنے گا ولل امامہ نہیں پہنے گا ولل سراویل شلوار پجاما پینٹ نہیں پہنے گا ولل برنس برنس ایک ایسے ٹائپ کا لباس ہے جس کے اندر ہڈ ہوتا ہے اوپر سے پہنے کا ایک اٹیچٹ پارٹ ہوتا ہے وہ نہیں پہنے گا اور پھر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا کوئی ایسا لباس جسے زافران یا ورس میں رنگا گیا ہو اور وہ نام موزے پہنے گا سوائے وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے پاس جوتے نہ ہو تو وہ موزے جو زمانے میں لیدر وغیرہ کے بھی جو موزے پہنے آتے تھے وہ پہنے گا لیکن وہ ٹکنے کے نیچے انہیں کٹ کر دے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر کچھ بیسک رولز ہے کہ کمیز نہیں پہنے گا امامہ نہیں پہنے گا شلوار نہیں پہنے گا نہ کوئی اس طرح کا لباس پہنے گا جو اس کے سر کو ڈھاپ رہا ہو نہ موزے پہنے گا یہ کچھ بیسک رولز ہے اور یہ بہت آسان بات ہے الحمدللہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی ٹریننگ ہے اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے اس میں ایک بہت بڑی چیز حاصل ہوتی ہے آپ سوچئے کہ ایک ایسا انسان ہے جس کے گرور اور گھمنڈ اور تکبر ہوتا ہے لیکن اس طرح کے لباس میں جب وہ انسان آ گیا تو کیا کچھ چھوڑ چکا ہے وہ ایک طرح کی محرومی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہاں اس حدیث میں والا سراویل جو شلوار نہیں پہنے گا پینڈ نہیں پہنے گا دیا گیا اسی سامنے ملتا ہے اسی وجہ سے انڈر ویر بھی نہیں پہنے گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جب نورملی عام طور پر اچھے خاصے کپڑوں میں گھوم رہا ہوتا ہے جب وہ وہ چھوڑ کر ایک ایسے ٹائپ کی لباس میں آ جاتا ہے اور ہر انسان کو آنا ہے جو حج کرنا تو لازم ہے ہر مسلم کے لئے اور جب وہ جائے گا اور اس طرح کا ایک لباس پہنے گا تو اس کا ایک گرور اور تکبر اور گھمنڈ ایک طرح سے ٹوٹ جاتا ہے وہ سارے انسانوں کے ساتھ مل کر جب ایک ہی لباس میں گھومے گا وہاں پر رہے گا ان کے ساتھ تو کتنا بڑا ایک ٹرانسفورمیشن اس کے اندر ہی اندر پیدا ہونے لگتا ہے جو آگے کی زندگی میں اسے کتنا زیادہ کام آ سکتا ہے کہ اسے حج مبرور حاصل ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو احرام ہیں اس کے مطالق کچھ لوگ کچھ گلتیاں کرتے ہیں اور میں آپ سب کو ان گلتیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتانا چاہتا ہوں بہت آسان ہے آپ صرف نوٹس کریے تاکہ ان گلتیوں سے ہم انشاءاللہ بچ سکیں پہلی گلتی لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو احرام کا کپڑا ہوتا ہے یہ بہت ہی پتلا قسم کا کپڑا لیتے ہیں پتلا ہونے کی وجہ سے کبھی پسینہ ہو جائے اور پسینے کے اندر وہ کپڑا تھوڑا ٹرانسپیرنٹ ہو جائے تو جو ستر ہے مردوں کا ستر کیا ہے ناب سے لے کر گھٹنے تک یہ ایسا ایریا ہے ایسا ریجن ہے جو ہر حال میں پروپرلی کورڈ ہونا چاہیے تو کئی بار ایسا ہوتا ہے جو لوگ پتلے پتلے احرام پہنتے ہیں اور ان کی جسم کے پارٹس ظاہر ہونے لگتے ہیں یہ بہت ہی گلت بات ہے یہ بات نہ بھولئے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا احرام آپ کا کفن بھی بن جائے کیونکہ اگر کوئی احرام کے حالت میں اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہی احرام کا کپڑا اس کا کفن ہوگا تو بیٹر قسم کا کپڑا لیجئے اس اعتبار سے کہ تھوڑا تھک ہو جس سے آپ کے جسم کے پارٹ ظاہر نہیں ہونے چاہیے تو نارملی یہ اس طرح کی ٹاول قسم کا جو آتا ہے ہاتھ پکے دیکھئے ہاتھ دکھ رہا ہے کیا اور تھوڑا سا تھک ہونا چاہیے میں نے خاص دیکھا ہے کہ لوگ بولتے ہیں تھوڑا پتلا دو پتلا گرمی نہیں لگے گی گرمی نہیں لگے گی لیکن آپ کا جسم ظاہر ہوگا یہ allowed نہیں ہے یہ بالکل غلط بات ہے آپ حج کرنے جا رہے ہیں احرام کے حالت میں آپ اپنا جسم ظاہر ہونے دیں گے کتنی غلط بات ہے دوسری گلتی لوگ کرتے ہیں وہ کیا گلتی کرتے ہیں کہ جیسا ہمارے عثمان بھائی نے بھی جو احرام یہاں باندھا ہے خاص demonstration کے لیے یہ کندھا کھلا ہوا ہے یہ جو سیدھا کندھا کھولنا ہے کب کھولنا ہے جب پہلا تواف جو عمرہ کا تواف ہے وہ جب کریں گے تو اس کے سات راؤنڈ جو گھومیں گے صرف اسی ٹائم پر کھولنا ہے باقی نہیں کھولنا ہے حج کے پورے سفر میں حج کے پورے دنوں میں کہیں نہیں کھولنا ہے تو جو لوگ اسے اوپن شروع سے رکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے جاتے ہیں تو یہ شولڈر کا کلر ایک ہوتا ہے اور آنے کے بعد یہاں پہ تھوڑا گوڑا ہوتا ہے یہ شولڈر یہ تھوڑا سا کالا ہو جاتا ہے تو یہ ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اسے نارمل رکھو اسمان بھے آپ بھی نارمل کر دیجئے زکلک ہے تاکہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کب کھولنا ہے میں آپ کو جب تواف کرنے کی بات ہوگی تا ہوں اسمان بھے کو پھر سے بلائیں گے تب ہی ان کا کندھا پھر سے کھلوائیں گے لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ سیفٹی پن لگا دیتے ہیں اور پھر وہاں سے آتے ہیں تو یہ کلر چینج ہو جاتا ہے اتنا زیادہ کھلا رہا ہوتا ہے تو یہ گلت بات ہے ایک بات یہ ہو گئی اچھا ایک اور لوگ گلتی کرتے ہیں کہ نماز کے اندر کندھا کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے نماز کے وقت پر اگر آپ تواف کر رہے ہیں نماز کا وقت آ گیا ہے اس ٹائم پر کھلا نہیں ہونا چاہیے یہ بھی گلتی ہے چلیے اگلی گلتی احرام پہننا کہاں سے ہے اب یہاں پر ایک سمپل سا مسئلہ ہے ذرا تھوڑا سا دھیان دیجئے تاکہ سمجھ میں آ جائے اور کچھ الٹا نہ سمجھ لیں آپ احرام پہننے کی صرف دو جگہ ہیں ایک جگہ ہے اگر آپ میقات کے باہر سے آ رہے ہو تو آپ کو میقات پر پہننا ہے اور میقات کے اندر سے آ رہے ہو تو آپ کو اپنے گھر سے پہننا ہے میقات کے باہر سے اور ہم جب انڈیا والے جائیں گے تو ہم تو باہر سے ہی ہوئے ہیں اور ہمارا میقات جو نارمل ہی ہوتا ہے جو یمن سے آنے والوں کا میقات ہے ہمارے لئے بھی وہی میقات ہوتا ہے اور میقات کے باہر سے جب ہم آتے ہیں تو اس وجہ سے کیا ہوگا کہ ہمیں اپنے میقات پر پہننا ہے لیکن نارملی ایروپلین سے جا رہے ہیں اور جب ایروپلین سے جاتے ہیں تو ایروپلین تو ہوا میں رکنے والی نہیں ہے کہ ہم میقات آ گیا جیسے اس زمانے میں کیا ہوتا تھا جب کاروان آتے تھے تو ایک جگہ پہ رک گئے وہاں رک کر گسل لے کر احرام پہن لیے تو ایک آسانی ہوا کرتی تھی لیکن اب مشکل یہ ہے کہ ایروپلین میقات کے اوپر سے اڑ کے نکل جائے گا تو کیا سڈنلی سارے کے سارے حجات جا کر کے فٹا فٹ جا کر اپنے احرام پہن لیں یہ تو بہت ڈفیکل بات ہے اس وجہ سے ایک سلیوشن ہے سلیوشن یہ ہے کہ آپ احرام کا لباس پہن لیں گے لیکن احرام کی نیت میقات سے کریں گے مطلب یہ جو لباس پہنے ہوئے ہیں عثمان بھائی بھی ابھی یہ احرام کے حالت میں نہیں یہ صرف احرام کا لباس پہنے ہوئے ہیں مطلب احرام کی جو ساری ساری پابندیاں ہیں جو تھوڑی بہت پابندیاں ہیں وہ پابندیاں آپ پر لازم نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے صرف احرام کا لباس پہنا ہے یہ بات بہت اہم ہے ذرا نوٹ کریے اور دھیان دیجئے تو احرام پہننے کی دو جگہیں ہیں پہلی جگہ اگر آپ میقات کے باہر سے آ رہے ہیں تو آپ میقات پر پہنیں گے اور اگر اندر سے آ رہے ہیں تو اپنے گھر سے پہنیں گے اب جب ہم باہر سے آ رہے ہیں تو ہمیں میقات پر احرام پہننا ہے تو ہم اس کا سلیوشن کیا کر رہے ہیں جو نارملی سب لوگ کرتے ہیں الحمدللہ وہ یہ کہ احرام کا لباس پہن لیتے ہیں کیونکہ ایروپلین میں جا کر موقع ہو نہ ہو تو آپ ایرپورٹ پہ بھی پہن سکتے ہیں ایروپلین میں بھی پہن سکتے ہیں اپنے گھر سے بھی پہن کے نکل سکتے ہیں لیکن ایروپلین میں چھوٹا سا ٹائلٹ اور وہاں جا کے باننا پہننا مشکل نجاست لگنے کے چانسز تو اس وجہ سے آپ خود سوچیں میں نے آپ کو بتا دیا میقات سے پہلے آپ کو احرام میں ہونا لازم ہے اگر میقات گزر گیا اور آپ احرام میں نہیں ہیں یہاں کے اس یونیفارم میں نہیں ہیں تو پھر آپ کے اوپر پینائلٹی لگے گی اور وہ پینائلٹی کیا ہے کہ آپ کو ایک دم دینا ہوگا دم آرابک زبان میں خون کو بولتے ہیں مطلب جانور کو قربان کرنا ہوگا آپ کی اس گلتی کے طور پر پینائلٹی کے طور پر یہ آپ کے لئے ایک ایسی چیز ہے تاکہ آپ اس چیز کی پابند بھی اختیار کریں اور اگر جانور قربان کرنے جو وہاں حرم میں قربان کرنا ہوگا تو اگر اس کی طاقت نہیں ہے آپ کے پاس تو تین دن روزہ رکھنا ہوگا یا تو چھے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا تو یہ آپشنز ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ دم دے کر دم نکل جائے گا تو اس لئے تو خیال رکھئے بیسک چیز ہے خیال رکھ سکتے ہیں بہت آسان ہے اچھا یہاں سوال یہ ہے کہ کیا جدہ میقات کے اندر ہے باہر ہے حقیقت میں آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں جدہ میقات کے اندر ہے اور کیونکہ جدہ میقات کے اندر ہے تو کوئی اگر سوچ رہا ہے کہ میں جدہ ایپورٹ جا کر احرام پہن لوں گا تو اس نے رول توڑ دیا اس نے میقات کو کراس کر دیا اب اس پر دم دو اور دم دینے کے کپیسٹی فینینشل آپ کے پاس نہیں ہے تو تین دن روزہ رکھو ہج کے دنوں میں وہاں پر یا تو چھے مسکینوں کو کھانا کھلاو تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اہم بات ہے جو واضح ہے اور احرام کے تعلق سے آپ نے آئی ہوپ اس رول کو سمجھ لیا ہے اور اس چیز میں آپ انشاءاللہ مسٹیک اور گربر نہیں کریں گے تلبیہ جو پڑھنا ہوتا ہے تلبیہ تلبیہ پڑھتے ہیں احرام کے حالت میں میقات سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلبیہ پڑھا تھا میقات سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تلبیہ اپنے خود کے شہر کے ائرپورٹ سے یا اپنے گاؤں سے ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ اس کی جگہ جو ہے میقات ہے یہ احرام کی جگہ بھی میقات ہے لیکن ہم یہاں سے جو پہن لیتے ہیں وہ صرف سہولت کے طور پر لباس پہن رہے ہیں اس کی نیت نہیں کر رہے ہیں اب احرام کے حالت میں کیا کیا پابندیاں ہیں احرام کے حالت میں ہیر کٹ نہیں کرا سکتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے تقریباً ایک دن کا معاملہ ہے یا حج کے دنوں میں تقریباً تین دنوں کا معاملہ ہے کیا ضرورت پڑی کہ آپ کو اسی ٹائم پر ہیر کٹ کرنا ہے ہیر کو شیو نہیں کر سکتے ہیں بالوں کو خاص طور پر کٹ نہیں کر سکتے ہیں لیکن لوگ اس چیز سے گھبرا کر کہتے ہیں کہ ارے بال خجانے میں اگر کوئی بال توٹ گیا تو تو کوئی اگر خجا رہا ہے اور خجانے میں کوئی بال اگر نکل بھی آیا تو سکولرز نے اس چیز کے بارے میں بتایا ہے کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے یہاں تک کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اگر نکل بھی آیا تو آپ نے جان بجھ کے ہیر کٹ تھوڑی کیا اور اس میں لوگ اس وجہ سے نہاتے نہیں ہیں بلتے ہیں کہ نہانے میں کوئی بال نکل آیا تو تو ہم دیکھتے ہیں کہ واضح طور پر حدیث ابودعود میں ابو ایوب انساری ردیلانوں کے بارے میں ہے موجود کہ اگر نہانے کی اجازت ہمیں ملتی ہے واضح طور پر لوگ سمجھتے ہیں احرام کے حالت میں نہا نہیں سکتے تو نہا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں کوئی مشکل نہیں اگلی پابندی کے ناکھن جو ہیں احرام کے حالت میں کٹ نہیں کر سکتے ہیں اسی وجہ سے احرام میں جانے سے پہلے ناکھن کٹ کر لینا بہتر ہے کچھ چیز سمجھی جاتی ہے اور احرام میں جانے سے پہلے عام طور پر سنت یہ ہے کہ گسل کرنے کے بعد میں احرام پہنے اور نارملی یہ بات بھی سمجھی جاتی کیونکہ کسی بھی طرح جسم کے بالوں کو نہیں نکال سکتے ہیں احرام کے حالت میں تو احرام میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو صاف کر لینا یہ بھی ایک اچھا سمجھا جاتا ہے اچھی چیز سمجھی جاتی ہے الحمدللہ اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے احرام کے متعلق ایک اور چیز ہے کہ احرام کے حال میں پرفیوم یا اتر نہیں لگا سکتے ہیں احرام کے حال میں حالانکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ احرام پہننے سے پہلے اپنے جسم پر لباس پر نہیں اپنے جسم پر اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتر لگا لیا کرتے تھے آپ کو اس کی واضح حدیث بخاری میں ملے گی آئیشہ رضی اللہ عنہ اسے بیان کرتی ہیں لیکن احرام پہننے کے بعد اس میں پرفیوم یا اتر نہیں آسکتا آتے ہیں یا پرفیوم ٹائپ کے سوپس آتے ہیں اس میں بھی ایک آدمی خیال رکھ سکتا ہے انشاءاللہ اس کے علاوہ چپل اور جوتے کی بات کر لیتے ہیں کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دو پٹی چپل پہننا ہے احرام کے حال میں حالانکہ واضح حدیث آپ نے سنی جس کے اندر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی موزے خفین پہنے تو فل یختا ہما اسفلہ من القابین تو اسے چاہیے کہ ٹکنے کے نیچے اسے کٹ کر لے ٹکنے کھلے ہوئے ہونے چاہیے جو ٹکنے جو انکل بون ہوتا ہے وہ کھلا ہوا ہونا چاہیے وہ اوپن ہونا چاہیے ہاں اگر آپ چپل پہننا چاہتے ہیں چپل پہنیے کئی بار وہ سلپرز پہننے میں ایک فائدہ ہوتا ہے لائٹ ویٹ ہوتے ہیں حرم میں اٹھا کے جانے میں آسانی ہوتی ہے یا چوری کبھی ہو گئے تو بہت زیادہ گم بھی نہیں ہوگا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اور شوز آپ پہننا چاہتے ہیں تھوڑا اور کمفرٹبل ہے تو آپ کا انکل بون کھلا ہوا ہونا چاہیے اس میں واضح ہے لیکن کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اوپر کا جو لیک کا پورشن ہے یہ بھی کھلا ہوا ہونا ضروری ہے تو ایسا نہیں ہے بلکہ الٹا ہمیں واضح حدیث بھی ملتی ہے کہ نال اللہ رسول صاحب نے کہا کہ جوتے پہن لو تو جوتے پہننے کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے آپ پہننا چاہتے ہیں پہن سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں اس کے علاوہ یا گھڑی پہننے کی اجازت ہے تو ہاں گھڑی پہن سکتے ہیں یا بیلٹ جو احرام کو پکڑنے کے لیے جو بیلٹ ہوتی ہے اس میں آپ اپنا موبائل رکھ سکتے ہیں پیسے پاسپورٹ وغیرہ رکھنے کے لیے کوئی بیلٹ ہو تو بیلٹ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اچھے قسم کا بیلٹ ہو یہ احرام پہنتے ٹائم پہ خیال رکھیں کہ ناف تک کورڈ ہو کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کا جو ستر ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک ہیں تو ستر کو ہمیشہ پردہ پوشی اس کی کورڈ کر کے رکھنا یہ لازم اور ضروری ہے تو کئی لوگ اس میں خیال نہیں رکھتے ہیں کبھی کبھی ان کا احرام جیسے نیچہ آتا ہوا دکھتا ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے اس میں خیال رکھنا چاہیے احرام کے تعلق سے ایک اور چیز ہے کہ احرام کے حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات نہیں کر سکتے ہیں اور اس جذبے کے ساتھ مطلب ایکسائٹمنٹ کے ساتھ چھونا بھی منع ہے نارمل طریقے سے چھو سکتے ہیں لیکن ایکسائٹمنٹ کے حالت میں نہیں ہونا چاہیے فلا رفع تھا جو رفع تھا ہے جو اس کے اندر کوئی رفع تھا یہ واضح طور پر منع کیا گیا ہے احرام کے حالت میں تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے اس چیز کے مطالق بھی اس کے علاوہ نکاح کا پروپوزل نہیں بھیج سکتے ہیں اب ظاہر سے باتے وہی دن آپ کو مل رہے ہیں نکاح کا پروپوزل بھیجنے کے لئے کبھی اور بھیج دو اگر پروپوزل بھیجنا بھی ہے تو کبھی اور بھیج دو وہ احرام کے ٹائم پر پابندی ہے نکاح کا پروپوزل میریج کا پروپوزل نہ بھیج سکتے ہیں نہ وہ چیز کو فکس کیایا سکتا ہے تو یہ چند پابندیاں ہیں اس کے علاوہ ٹوپی نہیں پہن سکتے ہیں امامہ نہیں پہن سکتے ہیں ہیٹ نہیں پہن سکتے ہیں کیپ نہیں پہن سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سر کے اوپر کچھ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے چھت ہے تو یا دھوپ ڈائریک آنی چاہیے تو نہیں چھتری آپ لے کے جانا چاہتے ہیں چھتری لے کے جا سکتے ہیں کوئی چیز کے سائے میں بیٹھنا چاہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اس کے علاوہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک ناکھن توٹ کر کے بلکل نکلنے کے قریب ہے تھوڑا سا چپکا ہوا ہے تھوڑا سا لٹکا ہوا ہے اب اس میں ناکھن کٹ کرنا تو منع ہے تو لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے اب یہ ناکھن کو سنبھالنا پڑے گا لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر ایسا نکل کے آ گیا ہے تھوڑا سا بچا ہوا ہے اسے کچھ کر کے نکل جائے گا تو نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے سکولرز نے بتایا ہے کہ اس میں کوئی اس طرح کی تکلیف کا معاملہ نہیں ہے اگر نکل گیا ہے کچھ کے نکال تو کوئی حرج نہیں ہے یہ ناکھن کٹنے کے اندر شامل نہیں کیا ہے خوشبو لگانا منع ہے لیکن کہیں سے اچھی خوشبو آ رہی ہے تو سونگ سکتے ہیں کیا تو ہاں سونگ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سونگیے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن خوشبو لگانا منع ہے اس حالت میں اس کے علاوہ جانوروں کا شکار کرنا منع ہے احرام کے حالت میں جانوروں کا شکار کرنا منع ہے جو آج کل کے زمانے میں ایسے بھی کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں کو ریڈی میڈ مٹرنگ چکن وغیرہ مل جاتا ہے کوئی شکار کرنے جانا تو نہیں پڑتا تو احرام کے حالت میں شکار نہیں کر سکتے تو یہ ہے مردوں کے احرام کے تعلق سے کچھ آسان سی باتیں تھوڑا سا خیال رکھیں انشاءاللہ احرام کی پابندیاں خیال رکھیں یہ بھی ہمارے ایک سلف دسپلن کے لیے ہے یہ بھی کچھ پانے کے لیے ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جائز چیز کو منع کر دیا جاتا ہے تاکہ آدمی جب وہ جائز چیز کو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے تو اس سے ایک ٹریننگ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حرام چیز کو چھوڑ دو احرام کے حالت میں کئی جائز اور حلال چیزوں کو روک دیا جاتا ہے تاکہ ہم ناجائز چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنا سکھ جائیں انشاءاللہ تو یہ ایک اہم بات ہے جزاک اللہ خیر عثمان بھائی